اسلام علیکم میں ہوں مانفظل اور آپ دیکھ رہے ہیں پریوالا یوٹیوب چینل آپ کے سامنے یہ چار چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہ بکریوں کا سبز مسالہ اور یہ ہم نے کتنی کتنی لئی ہیں یہ ہم نے لئی ہیں ہم وزن لئی ہیں چاروں چیزیں میں نے لئی ہے ایک ایک پاؤ ایک پاؤ لسن ایک پاؤ ادرک ایک پاؤ پیاز اور ایک پاؤ سبز میچ لئی ہے سبز میچ کی ہمیں یہ ٹینی نہیں اتار رہی ہے یہ بھی ہم نے بیچ میں ہی اس کو دادر کر لینا اس کو کوٹ دینا لئی ہے باقی نہیں اتار رہا رہا ہے لسن جو ہے وہ چھلی کیوں کہ اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ بکری کو پھر گلے میں اس ہمیں لے کے اوپر خلا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کو پنجابینوں نے تعلق بولتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر خانسی گرہ ہوگی ادرک بھی ایسے جائے گا بغیر چلا ہوا ابھی اس کو بنا لیتے ہیں کوٹ لیتا ہیں ایک جان کر کے پھر میں اپنے سیٹ اپ پہ جاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ جانوں کو کتنا دینا اور کیا حصائل ہے جتنی بھی چیزیں اس کو مکس کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو بہت طرح پوچھیں گے کہ آپ نے اس میں نمہ کجوائن اور چھوٹی الائچی اور یہ چیزیں آپ نے کیوں نے ڈالی تو بھئی ہے یہ چار چیزیں کا سادی سی چیز اور کم چیزیں آپ کو رسل لیتے ہیں تو کیوں آپ اتنی ساری چیزیں ڈالیں اور اتنا ایک چیز کو کمپلیکٹ بنا کر رکھتے ہیں یہ بھی ڈالیں یہ بھی ڈالیں یہ بھی ڈالیں ٹھیک ہے اچھا رہے لیتے ہیں چاروں چیزیں جو پیاز ہے پیاز میں یہ ہے کہ یہ آپ کو بھی بتا ہے آپ کبھی بھی کسی دوسری منڈی سے اگر کوئی جانور لے کے آتے ہیں تو جب آپ اپنے فارم پر لے کے ہیں تو ان کو پیاز کھلائیں اس چیز کے لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے شہر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے اس کا پیاز کھائیں تاکہ آپ کو اس شہر کی وبا وغیرہ یا بیماری نہ لگے ٹھیک ہے تو پیاز آپ دیں جو لیسن ہے وہ جانور کے خون کو پتلا کرتا ہے اکثر جو قربانی والے جانور ان کو ونڈا ہیوی ڈوز جانے کی وجہ سے خون گارہ ہو جاتا ہے اور اکثر جانور اکسپائر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یوں ساملے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جو خون ہے وہ گارہ ہو جاتا ہے جو لیسن آپ کا جو خون وہ پتلا کرے گا تو مرچ بھی اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زبردست ہیں اور ہمیں آپ ایک چیز میں اتنی اتنی چیزیں ڈال دینی اور دیکھنے والا کہتا ہے اس کا کتنا سا ریزلٹ ہوگا تو اگر آپ کا وہی دل نہیں مانتا تو آپ وہ بھی چیزیں اٹ کر لیں لیکن آپ یہ چیزیں یوز کریں ٹھیک ہے سمپلسٹی ہے ایک نورمل چیزیں آپ کو اچھا ریزلٹ دے رہی ہیں تو چلیں جی اس کو بنا لیتے ہیں پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں سیٹ اپ پہ لے کے جاتا ہوں تو پھر آپ کو وہاں پہ جانور کو دیتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں کتنا کتنا دینا ہے اور یہ کیا نشانی ہے کہ جانور کو ضرورت ہے اس وقت مسالے کی یا نہیں تو چلیں جی یہ بن گیا ہے اس کو میں بال میں ڈال لوں اور پھر چلتے ہیں اب وہاں پہ جا کے انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے سیٹ اپ پہ جا کے ہماری ڈسٹیبوشن ان شہروں کے اندر موجود ہے ان نمبرز پہ آپ راپتہ کر کے اپنے شہروں سے مال لے سکتے ہیں باقی ابھی ڈسٹیبوشن ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ ہر شہر میں دے دیں گے اچھا تو یہ جانوروں کو مسالہ دے کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے کہ جانور کو کتنا کتنا دینا ہے اور طبیبن 20 گرام دینا ہے ایک جانور کو تو ایک چمائی تقریبا آپ دیتے جائیں ان کو اور بکرے جو ہیں یہ آپ کو سامنے دکھاتے ہیں ان کو خسی کروا دی ہوا اور خسی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک دورین ان کو ذرہ درد کی وجہ سے بخار بھی رہتا ہے تو ذرا تھوڑا سے کمزور ہوئے تو دو چار دن میں پھر کبر ہو جانے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ درد اچھا خاصا ہوتا ہے چلیں جی دکھاتے ہیں انہوں پہ آ رہی لگنی آتا ہے ایک دون چھاڑ دے انہوں نے ڈبا بھی پائن بھرا دے بکڑا پھر پھر کے لیے گیا تھے دن میں رکھنا ہوں ایک دن میں رکھنا ہوں ایک دن میں رکھنا ہوں ایک دن میں رکھنا ہوں ہم ستھاں ایک دن میں رکھنا ہے ہم 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 اور یہاں پر گندگا یہ جمع ہونا یہاں پر نشان پر رہے ہیں تو مطلب کہ اس کو مسالے کی ضرورت ہے اس میں یہ ہے کہ جو خوراک اس کے اندر وندہ دیادہ ہو تو جانور سے حضم نہیں ہوتا اور بھائی بادی کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے یعنی کہ آنکھوں سے گندہ پانی نکلنا اور وہ گندگا یہاں پر جمع جانا ہے اس کا مطلب آپ کے جانور کو مسالے کی ضرورت ہے اور یہ آپ نے تین سے چار زن دینا ہے اور جانور آپ کو وہ ٹھیک ہو جائے گا ہی پیچھ کی ضرورت ہے ہی پہنگوں نے آپ کو معنی کو دیکھیں موسیقی موسیقی ایک چمچ آپ تقریبا دیتے ہیں جہاں ان کو سارے جانوروں کو دیتے ہیں ساتھ میں آپ کو دکھاتے بھی ہیں یہ آپ نے اگر تو پانی وزارہ نگل رہ آنکھوں سے گند وغیرہ زیادہ تو آپ تقریباً تین چہار دین لگاتار دیں اثنان ہم ہفتے میں دو دفع دیتے ہیں ایک دفع یہ مسالہ دیتے ہیں اور ایک دفع دوسرا سٹانید بوڑر رہا موسیقی پھکی ٹائپ ایک دن کو اور ہفتے میں ایک دفاہ وہ دینا اور ایک دفاہ ہمی جو دیکھیں اس کا کام دیکھیں جیسے چارہ کھاتے ہیں سعوی ڈے مصالہ ہوری دیر کھائی جاہے کے لیے کم جانا ہی کھتے ہیں موسیقی 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 کچھ بندے کہچے ہیں اس میں موٹی اللہشی بھی دالتے ہیں نمک ڈالتے ہیں دیں لے مرکن ہوا تو جو چیزیں دیکھیں جی اوٹی اللہشی ڈالیں تو کیا دی Distress موسیقی جو کچھ اپنا چیزیںuding دیں nou آپ کو خرچہ کرنا ہے آپ کو شوک ہے ساری چیزیں مکس کرنی ہے تو اس میں پھر آپ این بھی ڈال لیں نمک ڈال لیں موٹی الائچی ڈال لیں تو ساری چیزیں ڈال لیں لیکن یہ چھار چیزیں آپ کو رسولٹا اچھا دے رہی ہیں سمپل یہ رکھیں اور جانوروں کو دے رکھیں کھوڑ ادر رائے کرا ڈیا 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 کہ تیسر دن مسائلہ دیتے ہیں ایک دفعہ ہم نے یہ دینا ہوتا ہے اور ایک دفعہ دینا ہوتا ہے دنسرا پورٹر فارم ہوتا ہے یہ دیکھیں بھی یہ بھی ایسی کھایا ہے جانور ہوتے ہیں جو اپنے مرضی سے کھا لیتے ہیں ہوتے ہیں اوٹھ میں بکریوں ہوتے ہیں چھپیاز ہے ڈیز آپ خود ہی کھا لیے اپنے ایسی بھو گئے ایسی میرے کھو گیا ہم نے کھایا ہے ہم نے کھایا ہے ہم نے کھایا ہے ہم نے کھایا ہے موسیقی موسیقی وزاری وزاری بڑی سے بچے دیا ہے اس کو اٹھائیس دین ہوئے ہیں تو دوبارہ پھر یہ بانگی گئے ہیں دوبارہ پھر کرویا ہے انشاءاللہ اس سے گیارہ آمینوں کے اندر دو سووے لینے ہیں فار فار یہاں صحیح رہا ہے جون تو کرا دوانا جیب تو دوانا پھر دوانا پھر دوسرے توں میرے پیارانو دنیگر ہو اگر لیا اگر لیا اگر لیا انہوں پھاریں تھوڑی چونلی دیں گے چھوٹی گے اسے یہ رہنے لگے ہیں کھار درہا کھار درہا کھار درہا کھار درہا کھار درہا کھار درہا ٹھیک ہے کھار درہا